اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ حکرہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں پتہ گوبی کے پکوڑنس کے لیے میں نے ایک پین میں دو چمل تیل ڈال لیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد یہ چھوڑے چمل سے ایک چمل زیرہ دل پر فرائے کر لیتی ہوں میں نے کچھ سبجیوں کو کٹ کے رکھ لیا ہے جیسے کی وہ بھی سیپسی کوم کیارٹ جو پیاز گھنیا پتہ میں پیاز کو فرائے کر لیتی ہوں تاکہ اس کا کچھپن نہ رہے پھر ہم اس میں آٹ کریں گے کٹی جی سبجی اور کچھ مسالے جیسے کہ ہلڈی پاورڈر لائل میٹس پاورڈر ادھر لسل در پیسٹ ٹیسٹ اکارڈنگ نمک آپ چہر تو کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں مکس کر لیں پانچ میٹ کے لیے پپنے چھوڑیں میرے پاس یہاں خیمہ تھا میں نے خیمہ دال لیا ہے آپ چاہو تو سکپ بھی کر سکتے ہیں سب چیزوں کو دال کے اچھے سے ملائیں تھوڑا دھلیا پتہ دال لیں اب ایک بال میں میں نے آدھا کپ بیسن لیں لیا ہے تھوڑے آئے لائل میچ پاورڈر تو تیسٹ آگارڈنگ ناماک زیرہ پاورڈر اور چھٹکی بھر سوڑا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں پھر ایک چمچ میں نے تیل ڈال لیا ہے پانی ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے بیٹر بنا لینا ہے زیادہ ڈالہ نہیں میڈیم دیکھیں ایسا اب میں نے پتہ بھوڑی کو کارڈ کے الگ سے دھوکے رکھ لیا ہے اب اس میں ہم جو یہ دھنٹال ہاتا ہے نا اس کو ہم بیلن سے بیل لیں گے وہ ٹھک رہتا ہے تو اس جب فول کرنے کے لیے نہیں آتا اچھے سے بیل لیں گے اب ہم بنا یہ سٹھپی تو اس میں دال کے اچھے سے رول کر لیں گے رول کر لینے کے بعد جب ان میں جو بستا ہے نا اس کو ہم بیسن کا بیٹر لگا کے اسے پرس کر دیں گے سب چیزوں پہ ہم ایسے ہی کریں گے اب سب پتہ بھوڑی کو ایسے ہی کریں گے دھانڈ رکی ہے اینڈ میں رول کرنے کے بعد بیسن کا بیٹر لگانا ضروری ہے لک کرنا ہے اب ہم پین میں تیل ڈال کے گرم کرنے رکھ لیا تھا اب بیسن میں ہم سب چیزوں کو دیپ کر کے فرائے کر لیں گے اچھے سے لوپ فلیم میں فرائے کر لیں گے ہمیں اس کو اب ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دیپ فرائے مت کیجئے کیونکہ زیادہ دیپ فرائے کر لیں گے تو کھا نہیں پاؤ گے پتہ ہو بھی ہارڈ ہو جائے گی کھانے کے لیے نہیں آئے گا میری ایک پکڑوں میں یہ سٹفی باہر نکل چکی تھی پورا کھڑائی میں پوری آئے سٹفی تھے لی ہوئی تھی اب ہم ایک پلیٹ میں سرک کر لیں گے ایک پتہ کو بھی بچ چکے تھی میں نے اس کو بھی فرائے کر کے اس میں رکھ لیتی ہوں اس کو دھنیا کے پتے کے ساتھ گارنیش کر لیں میں نے یہاں دھنی کی چکنی بنائی تھی آپ چاہو تو ٹاماٹو کےچپ کے ساتھ بیخوا سکتے ہیں یا ہری چکنی کے ساتھ بیخوا سکتے ہیں ماشاءاللہ ضرور بلیے گا اللہ حافظ موسیقی